نمسکار دوستو آج ہم بات کریں گے رازستان کے بارے میں بھارت کا سب سے بڑا راجہ جس کا چھتر پل ہے تین لاکھ بیانلی ستزار تو سو گنچالی سورک کلومیٹر یہاں خون سستہ ہے پر پانی مہنگا ہے یہاں ایک قاوت ہے کہ اللہ ندینی آپنی حلریے ہلرائی خود سکھاوے پالنے مرن بڑائی مان مطلب کی یہاں کہ مائیں اپنے بچوں کو بچپن میں سکھا دیتی ہے پالنے میں سکھا دیتی ہے کہ گائے بھومی اسٹری اور سوابی مان کیلئے جان بھی دے دینا پر جھوکنا مت تیتیس جلوں میں سات کروڑ کی آبادی رکھنے والا یہ راجستان اپنے ایتی حاص کے لئے پوری دنیا میں اپنی علق پہچان رکھتا ہے پاکستان کی راول پنڈی کو بسانے والے سری بپا راول یہیں کہتے ہیں بپا راول مہارانہ پرتاب کے پوروز تھے جو آٹھویں ستابدی میں ہوا تھے آٹھویں ستابدی سے لے کر بارویں ستابدی دیکھ سب سے نوین مرفتر اور سب سے پراتین پروت مالا کو اپنے بیچ میں سمیٹے ہوئے رکھنے والا راجستان کبھی پانی کی کمی کے لئے جانا جاتا تھا مگر لوگ بھول جاتے ہیں کہ چنبل ماہی جیسی بارہ ماسی ندیاں یہاں پر راولی پروتوں کے بیچ سے نکلتی ہے اور راولی کے بیچ میں بسا ایک سندر سہر ادیپور جو جلوں کی نگری کے نام سے اپنی کھاتی بکھات کر رہا ہے اور کبھی دھوروں میں آندیاں چلتی تھی وہیں دھوروں میں آج ستلس ندی کا پانی اندرہ گاندی نہر کے روپ میں آ کر ان دھوروں کو ہرا بھرا کر دیا ہے وہیں بات کریں تو بھارت کی پہلی بھو دیش شیف روزنوں کی تحت لائی گئی نہر گنگ نہر مہاراجہ گنگا سنگ جی بھی کانیر انیس سو ستائیس میں لائے تھے انہی سپریاسوں کی وجہ سے آجزازستان کا پورے بھارت میں سرسوٹ بطن میں پرتمستان ہے بازرہ اتفادر میں پرتمستان ہے اور موپلے اتفادر میں پورے بھارت میں گزرات کے بعد دوسراستان ہے رازستان کی رازدہ نیجے پور گلابی نگر کے لئے گسو پرسید ہے اس کو پنگ سٹی بھی کہتے ہیں ویسے ادھے پور کو وائٹ سٹی اور جودھ پور کو بلیو سٹی بھی کہتے ہیں اس رنگوں کی بھی بینتا کے قرن آج رازستان کو ہم رنگ رنگلہ رازستان بھی کہتے ہیں سکتی اور بکتی رازستان کے کن کن میں بھی رازمان ہے بکتی میں دیکھیں تو میرا رویداس اور دادو دیال جی کا نام سب سے اوپر آتا ہے اور سکتی میں دیکھیں تو گائیوں کی رکشہ کے لئے بھی پران دینے والے ویر کوگا جی ویر تیزا جی اور ویر پابو جی آج گھر گھر پوجے جاتے ہیں اسلام کا پویترستان بھارت میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے مویندین جسٹی کے درگاہ ازمیر اور وہیں اندووں کا پویترستان پوشکر دونوں رازستان کے ازمیر میں ہی ہیں ویر تا کو اپنے کن کن میں سماحیت رکھنے والا رازستان کبھی پر تیرا چوہان اور کبھی مارانا پرتاب مارانا سانگا مارانا کنبھا اور پنہ دھائی اور درگا داستے سے ویر پر دا کرتا ہے پر تنویس اود میں دنیا نے دیکھا کہ جرائل کے ہائیپا سہر کو اچاد کرانے والے میجردل پت سنگھ رازستان کے تھے یہاں کی ویر تا اور بھگتی میکائل ہو کر کرنل جمسٹوڈ ایک انگریز ادھکاری تھا پہلی بار رازستان کے اتیاس لکھا اور رازستان کے اتیاس کا جنہ کہلائیا یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتی ہے کہ سوامی ویوے کانند کو سیکاگو دھرم سبا میں بیشنے والے خیتری کے ماراجہ عجید سنگھ ہی تھے عجید سنگھ جنہیں ان کو ساپا اور پگوین وستر بھیٹ کر کے امریکہ بھیجا اور تب جا کر پوری دنیا نے ہندو اور ہندوستان کو جانا اتیاس اور اسٹاپتے کے علاقے لئے رازستان پوری دنیا میں پرشد ہے رازستان میں دنیا کی دوسری سب سے بڑی دیوار ہے اور اجاروں سالوں کا اتیاس اور قصہ سنائے تو سب ایسے سام ہو جائے گی پر اتیاس قتم نہیں ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے اتیاس کے ساتھ